اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کہانین تو ہم اور بھی انتظار کر سکتے تھے بہتر موقع کا لیکن اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے ریان نے اقبہ سے فون پر پریشانی سے کہا جس پر اقبہ خود سوچ میں پڑ گیا وہ خود جان سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن اسے وقت ہی نہیں مل رہا تھا ایک تو آفس کی مصروفیت تھی اوپر سے ہانیا کی بھی پریشانی تھی ڈاکٹر نے اس کا خیال رکھنے کو کہا تھا اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ وقت اسے دینے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اس کے گلے شکوے کچھ کم ہو جائیں ہاں یار مجھے بھی معاملے کی سنگینی کا علم ہے میں آج جان سے بات کرتا ہوں تم بلکل پریشان مت ہونا اللہ بہتر کرے گا اقبہ نے ریان کو تسلی دیتے ہوئے فون رکھ دیا وہ گھر پہنچا تو زیان اور جان کسی بات پر بحث کر رہے تھے اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے بھائی آپ تو بہت بزی رہنے لگ گئے ہیں مجھے ٹائم ہی نہیں دیتے کتنے دنوں بات شکل دیکھ رہی ہوں آپ کی جان نے شکوا کرتے ہوئے اس کا بیگ لے کر سائٹ پر رکھا اور اس کے ساتھ لگ کر سوفے پر بیٹھ گئی زیان تاثب سے سر ہلاتے ہوئے پانی لینے چلا گیا جھوٹ تم روز صبح میرے بھوت کو دیکھتی ہو کیا اقبہ نے ہستے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہا بھوت کے نام پر جان کو دو دن پہلے کا واقعہ یاد آ گیا وہ تب سے زیان کے کمرے میں سو رہی تھی اس پار اس نے بھابی کی وجہ سے اقبہ بھائی کو تنگ نہیں کیا تھا کہ وہ ڈسٹرپ ہوں گی اور زیان کی شکایت اس شرط پر اقبہ بھائی سے نہیں لگائی تھی کہ اب وہ اس کے کمرے میں سوئے گی جو زیان بڑی مشکل سے مانا تھا لیکن مان گیا تھا آپ تو بھوت کا نام بھی مت لیں اس کے سامنے ورنہ پرسوں کی طرح شروع ہو جائے گی زیان نے پانی کا گلاس دیتے ہوئے سے چھیڑا جس پر اس طفامیہ نظروں سے اقبہ نے زیان کی طرف دیکھا تو وہ پھر سے پورا واقعہ بتانے بیٹھ گیا اور جان کے منع کرنے کے باوجود سب بتا کر ہی دھم لیا وہ دو دن سے سوفے پر سو سو کر تھک چکا تھا اب تو اس کی کمر بھی اکڑ گئی تھی اس لئے اس نے بتا دیا چلو کوئی بات نہیں میں رات کو جان کے روم میں آ جاؤں گا اقبہ نے مسکراتے ہوئے زیان کا مسئلہ حل کیا جس پر جان نے زیان کو زبان چڑھائی کہ اور لگاؤ شکایتی کیڑے میری شکایت جس پر وہ مو بنا کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اس کا مسئلہ جو حل ہو گیا تھا رات کو اقبہ اس کے روم میں آیا تو وہ موبائل پر گانے سن رہی تھی اقبہ بھائی کو دیکھ کر موبائل بند کر دیا جان تمہیں یاد ہے کہ تم نے حدید شاہ کے پاس کچھ پیپر سائن کیے تھے اقبہ جان کے پاس بیٹ پر بیٹھتے ہوئے چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اصل بات کی طرف آیا حدید شاہ کا نام سن کر ایک رنگ اس کے چہرے پر آ کر گزر گیا جسے اقبہ نے بڑی شدت سے نوٹ کیا اور اس کی نفرت حدید سے اور پڑھ گئی اس کا دل کیا وہ سامنے آئے اور وہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دے یہ یاد ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں جان نے خود کو نومل ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا جبکہ اقبہ بھائی کی بات پر اسے بہت در لگ رہا تھا کہ کہیں وہ اسے واپس نہ بھیج دیں اس لیے کیونکہ تم مشکل میں ہو وہ نکاح کے پیپرز تھے اقبہ کے سنجید کی سے کہنے پر ایک دم جان چھٹکے سوٹ کر بیٹھ گئی پھٹی پھٹی نکاحوں سے اقبہ کو دیکھنے لگی کہ اب وہ پھر سے اسے واپس آنے کا کہنے کے لیے آئے ہیں اب شاید وہ ساری زندگی کے لیے جائے گی اور کبھی واپس نہیں آ پائے گی جان ریلیکس تمہیں وہاں نہیں بھیج رہا اقبہ نے فوراں اس کے آنکھوں میں ڈر کو سمجھتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا ان فیکٹ اس سے تمہارا نکاح ہوا ہی نہیں کیونکہ تمہارا نکاح تو پہلے ہو چکا تھا نا جان کو ایک دم یاد آیا کہ اس کے جانے سے پہلے اقبہ بھائی نے کسی پیپرز پر سائن کروائے تھے جو نکاح نامہ تھا مطلب اس کا نکاح ہو چکا تھا اسے ایک دم خوشی محسوس ہوئی اپنے نکاح پر نہیں بلکہ حدید شاہ کی چال الٹنے پر اس کی ملکیت خود پر نہ ہونے پر اور اب میں تمہاری رخصتی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ فلحال تمہارے لئے پہتر رہے گا اس سے تم محفوظ رہو گی اور تمہیں اپنے در کو چھپانے کے لئے کسی کے کمرے میں بھی جانا نہیں پڑے گا اقبہ نے سنجید کی سے اسے سمجھاتے ہوئے ساری بات بتائی کہ حدید شاہ نے کیوں اس سے نکاح کیا اس کے پیچھے کیا مقصد تھے اب آگے وہ کیا چاہتا تھا اور اس کا کیا حل تھا لیکن میرا نکاح ہوا کس سے ہے جسے ان سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا جو خود کو بلا کسی غرص کے اندیکھے خطرات میں ڈال رہا ہے جان نے ولستے ہوئے پریشانی سے پوچھا اسے تو ابھی تک حدید شاہ کے نکاح کی بات ہی صحیح طرح حضم نہیں ہوئی تھی کہ اقبہ بھائی نے رخصتی کا شوشہ بھی ساتھی چھوڑ دیا جس سے وہ بلکل کنفیوز ہو گئی تھی تمہارا نکاح ریان سے ہوا ہے کون ریان اس نے ناسمجھی سے پوچھا اس کے تو بلکل وہم و گمان میں اس کا خود کا دوست ریان نہیں تھا ورنہ وہ یہ سوال نہ کرتی تمہارا فرینڈ ریان علی خان ایک منٹ آپ کا مطلب مطلب وہ ریان اس سے میرا نکاح ہوا ہے جان ایک دم اقبہ سے دور ہٹ کر بیٹھی اور ناسمجھی سے اس کی شکل دیکھتے ہوئے شورٹ انداز میں پوچھنے لگی آپ مزاق کر رہے ہیں نا جان نے سوالیا نظروں سے پریشانی سے اقبہ کو دیکھا نہیں جان میں مزاق کیوں کروں گا بھلا ریان اچھا لڑکا ہے تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو اقبہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلاتے ہوئے کہا جان کو ریان پر بے انتہا غصہ آیا کہ اس نے اپنی پرابلم اس سے شیئر کی تو اس نے اس کا فائدہ اٹھا کر اقبہ بھائی کو بتا دی اور اس سے ہمدردی کے طور پر نکاح بھی کر لیا تب ہی وہ نکاح نامہ دکھا کر اسے وہاں سے لے کر آیا اور اس کے پوچھنے پر کیسے اسے ٹال دیا تھا بھائی میں ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں اس نے اقبہ کے برابر سے اجلت میں اٹھتے ہوئے کہا لیکن تم رات کے گیارہ بجے کہاں جا رہی ہو اقبہ نے اسے جوتے پہنتے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا جبکہ اسے معلوم تھا کہ وہ ریان کے پاس جا رہی ہوگی آپ کو معلوم ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں تھوڑی دیر میں آ کر بات کرتی ہوں وہ اقبہ کی بات سنے بغیر غصے سے وہاں سے چلی گئی اور وہ اس وقت غصے میں اپنا ڈر و خوف بالکل بھول گئی تھی اقبہ نے گارڈز کو اسے فالو کرنے کو کہا اور ریان کو بھی فون کر کے بتا دیا کہ وہ اس کی طرف ہی آ رہی ہے ریان ڈرائنگ روم میں اقبہ بھائی کی کال کے بعد بیٹھا جان کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ غصے سے بھری ہوئی سیدھی وہیں آئی وہ ایک دفعہ اس کے گھر آ چکی تھی اس لئے اسے ریان کا گھر معلوم تھا جان اتنی رات کو خیریت تو ہے نا ریان نے فکرمند لہجے میں اس کے قریب آتے ہوئے سوال کیا تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ سے نکاح کرنے کی میں نے وہ ارحم والی باتیں تمہیں اس لئے بتائیں تھی کہ تم اقبہ بھائی کو اپنے ساتھ ملا کر مجھ سے دشمنی نبھاؤ جان نے غصے سے سخ چہرے کے ساتھ اس کا کالر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور خونخوار نصروں سے ریان کی طرف دیکھا ریان اس سب کے لئے تیار نہ تھا تو وہ ہلکا ساپنی جگہ سے ہلا لیکن پھر سنبھل گیا جان سے اسی چیز کی توقع کی جا سکتی تھی وہ تو شکر تھا کہ وہ آج کل گن نہیں چلا رہی تھی ورنہ شاید اسے چھوٹ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتی میں نے دشمنی نہیں دوستی نبھائی ہے جہاں تک رہی حمد کی بات تو وہ مجھ میں بہت زیادہ ہے ریان نے کہتے ساتھ اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کیا چھوڑو یہ کیا بتتمیزی ہے جان نے ایک ہاتھ سے پالر چھوڑ کر پیچھے سے اس کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا بتتمیزی؟ یہ بتتمیزی تو نہیں ریان نے اس پر چھپتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اس کی کمر پر باندھ کر شرارت آمی اس لہچے میں کہا جان نے غصے سے تپ کر اپنی تانگ کو اس کی تانگ میں فسا کر گرانے کی کوشش کی جو اسے ہی مہنگی پڑی کیونکہ ریان اس پر اسی کا دعوت چل چکا تھا اگر ریان نے دونوں بازوں کا حصار نہ باندھا ہوتا تو وہ گر چکی ہوتی ابھی تم نئی ہو اس کھیل میں جبکہ میں پرانا کھلاری ہوں ریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چڑانے والی مسکراہت کے ساتھ کہا جان حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اس نے بغیر نیچے دیکھے کیسے آرام سے اس کا دعوسی پر چل دیا تھا اور وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا تھا چھوڑو مجھے جان نے غصے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کر کے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا جبکہ ریان اس کی حرکت پر مسکرا دیا اور آرام سے اسے خود سے دور کر دیا یہ صرف بدلہ تھا تمہارا میرے کالر میں ہاتھ ڈالنے کا آئندہ احتیاط کرنا ریان نے اپنے کالر کے ٹوٹے ہوئے بٹن کو نیچے پھینکتے ہوئے سنجید کی سے کہا جبکہ اسے جان کے حالت دیکھ کر مسا آ رہا تھا جو غصے میں ایک دم سرف ہو رہی تھی اور اس وقت تو وہ اور کی دل کے قریب لگ رہی تھی تم؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ ہاں؟ جان نے غصے سے اس کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا میں تو وہی سمجھتا ہوں خود کو جو میں ہوں وہ جان کی انگلی پکڑ کر زومانی لہجے میں بولا وہ ٹو ہیلت تم نے اپنی دوستی نبھانے کے لیے ہمڈردی میں نکاح کر لیا ہے نا اب رخصتی کا اقبا بھائی کو بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ جان نے اپنی انگلی چھڑا کر فاصلے پر ہوتے ہوئے دانت کچھ کچھا کر کہا اسے اس وقت ریان پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا کہ اس نے دھوکے سے اس سے نکاح کر لیا تھا اور ساتھ میں اقبا بھائی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا وہ اسے جتنا سیدھا سمجھ رہی تھی وہ اتنا ہی تیز چالاک اور شاتر تھا یار ضرورت تھی نا میں کب تک اکیلا رہتا مجھے تو رات کو ڈر بھی لگتا ہے تم آ جاؤگی تو نہیں لگے گا نا ریان نے معصومیت سے شرارت آمی اس لہجے میں اسے کہا جبکہ اس کی بات پر وہ اور تب گئی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے شوٹ ہی کر دے تمہارا مزاق ختم ہوگا یا نہیں میں سیریس بات کر رہی ہوں جان نے جنجلاتے ہوئے دیز لہجے میں کہا تو وہ بھی پساہ سیریس ہو گیا لیکن اس کے آنکھوں میں شرارت ابھی تک ناچ رہی تھی دیکھو تم نے نکاح کر لیا تو تمہارا ہمدردی کا بخار اتر گیا ہوگا اب تم مجھے ابھی کے ابھی طلاق دو تاکہ میں اور تم اس رخصتی کے جنجل سے آزاد ہو سکیں جان کی بات پر ریان کے چہرے پر ایک دم غصے کے اثرات واسے ہوئے اور خوشی کے سارے رنگ کہیں غائب ہو گئے ریان نے جبڑے بھینچ کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی غصے سے اس کے آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور دماغ کی رگیں تن چکی تھی طلاق کے پیپرز ہم بعد میں بنوالیں گے فیلحال تم مجھے زبان سے طلاق دے دو میں اقبا بھائی کو خود ہینل کر لوں گی جان نے اس کی شکل کو دیکھے بغیر سنجید کی سے اس مسئلے کا حل بتایا جان بس بہت ہو گیا ریان ایک دم سر سے دھارا جان نے ایک دم اس کی طرف دیکھا تو وہ ڈر گئی اس کا چہرہ ایک دم لال تیماتر ہو رہا تھا جبکہ اس کی آنکھیں سرخ انگارا اسی زندگی میں پہلی دفعہ کسی کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا تھا تم نے مزاق سمجھ رہا ہے نکاح جیسے رشتے کو ریان نے اسے سختی سے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگایا بس ایک پیپر پر تین سائن کرنے سے نکاح ہو گیا اور تین لفظ بولنے سے نکاح ختم ہو گیا یہ سب مزاق ہیں کیا بولو تمہارے لئے تو یہ سب مزاق ہی ہوگا ہے نا بتاؤ مجھے ریان اس کے چہرے کو کون فار نظروں سے گھورتے ہوئے اس پر چیخا اور زور سے دیوار پر مکہ مارا جان سہم کر خوف سے آنکھیں بند کر چکی تھی وہ دھیرے دھیرے اس کی تیز آواز کی وجہ سے کانپ پھی رہی تھی اسے ریان میں ایک دم حدید شاہ کا روپ نظر آیا اسے لگا کہ وہ اسے حدید شاہ کی طرح مارے گا لیکن وہ کچھ دیر خاموش ہو گیا جان نے درتے درتے آنکھیں کھولی تو وہ ایک ہاتھ اس کے کندے کے اوپر دیوار پر رکھے اسے ہی کھور رہا تھا جان نے فوراں دوبارہ آنکھیں سختی سے بند کر لی اب وہ آنکھیں جب کھولی گی جب وہ سامنے سے ہٹ جائے گا تم مجھے غصہ مت دلائے کرو جان تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پتھانوں کی کھوپڑی جب کھوم جائے تو بڑا نقصان کروا دیتی ہے ریان نے دھیرے سے اس کے گال پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے نرم لہچے میں کہا اور اسے دور ہٹ گیا جان نے فوراں اس کے ہٹنے پر آنکھیں کھول دی آئندہ تم تلاق لفظ زبان پر لانا تو دور کی بات اس کو سوچنے سے بھی پرہیس کرنا ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا ریان نے اسے سختی سے کہا لیکن میں رخصتی نہیں چاہتی جان نے اس کے دور ہٹنے پر دھیرے سے کہا وہ مجھے نہیں بتا کہ تم کیا چاہتی ہو اور کیا نہیں رخصتی تو تمہاری ہو کر ہی رہے گی میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم میری مرضی کے خلاف کیسے رخصتی کرواتے ہو تم نے بالکل غلط انسان سے دشمنی کر لی ہے تم نے ابھی تک میری دوستی دیکھی ہے اب میری دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی جان نے اس کے چیلنجنگ انداز پر ایک تم خصے سے کہا چلو تمہاری دشمنی بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی دکھاؤ گی یا بعد میں میرے کمرے میں دکھاؤ گی ریان نے اس کی بات کا مزاق اڑاتے ہوئے سو مانی لہچے میں آئی بروز اچھکا کر پوچھا جس سے وہ اور تب گئی تم بہت جل دیکھ لوگے وہ غصے سے سائیڈ کا گلدان نیچے پھینکتی ہوئی چلی گئی پیچھے سے ریان کا اس کے تل ملانے پر کہتا ہاں دیس ساختا تھا آپ ابھی تک سوئی نہیں اپا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہانیا کو بیٹ سے تیک لگائے بیٹھے دیکھ کر پوچھا نہیں سو گئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آنکھ کھلی ہے آپ کہاں تھے میں جان کے کمرے میں تھا اس کی رخصتی کے بارے میں بات کرنے گیا تھا پر وہ تو غصے سے اٹھ کر ہی چلی گئی اکپا نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا ہانیا کو وہ جان اور ریان کے نکاح کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا تھا اوہ پھر اب کیا ہوگا ہانیا نے پریشانی سے پوچھا کچھ نہیں وہ مان جائے گی میرے پاس ایک طریقہ ہے اسے منانے کا اکپا نے کچھ سوچتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا کیا ہانی نے پریشانی سے پوچھا وہ بھی آپ کو کل پتہ چل جائے گا فکر کیوں کرتی ہیں آپ اکپا نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا فکر والی بات ہے تو فکر ہی کروں گی نا آپ تو اس کی نیچر اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گی آپ جان کے فکر کو چھوڑیں اور اپنا بتائیں دوائی لیا آپ نے اکپا نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا ہانی نے اکپا کی بات پر نظریں چھرائیں وہ واقعی دوائی لینا پھول گئی تھی مطلب آپ نے دوائی نہیں لی بہت غلط بات ہے آپ اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی اکپا نے خفقی سے کہتے ہوئے دوائی اسے پکڑائی ساتھ میں پانی کا گلاس بھی دیا آپ جو ہیں میرا خیال رکھنے کے لیے تو پھر میں اپنا خیال کیوں رکھوں ہانی نے دوائی اکپا کے ہاتھ سے لیتے ہوئے پیار سے کہا اسے اکپا کا اپنے لیے فکر مند ہونا بہت اچھا لگ رہا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی اس کی فکر کرے بہت باتیں بنانی آگئی ہیں آپ کو اکپا نے مسکراہت دباتے ہوئے خشمگی نظروں سے کھورتے ہوئے کہا اکپا کی بات پر ہانی کا مو بن گیا وہ اتنی اچھی بات کے جواب میں کم از کم یہ نہیں سننا چاہتی تھی مزاق کر رہا تھا یار آپ تو سیریس ہی ہو گئیں اکپا نے اس کا پھولا پھولا ناراض سا چہرہ دیکھ کر ہلکے سے ہستے ہوئے کہا ہانی نے کوئی جواب نہیں دیا اور خفقی سے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اچھا بابا سوری اب تو مو ٹھیک کر لیں اکپا نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا تو ہانی نے ناراض ناراض سی نظر اس کے چہرے پر ڈالی لیکن بولی ابھی کچھ نہیں اکپا کو اس کی ناراض ناراض سی نظریں بہت اچھی لگیں اس وقت وہ غصے میں مو پھولائے اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح بہت معصوم سی لگی بے اختیار چھک کر اس نے ہانی کی دونوں آنکھوں کو چوم لیا جس پر ہانی ایک دم ہیا سے سمٹ سی گئی اس کی آنکھوں کی جھالر شرم سے گرنے اٹھنے لگی ایک دم اس کے چہرے پر شرم و ہیا کے کئی رنگ اتھرے جس سے اس کا چہرہ ایک دم گلابی ہو گیا اکپا کتنی دیر تک اس خوبصورت منظر میں کھویا رہا ہانی نے ایک دم شرم سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دئیے ایسے مت دیکھئے ہانی دیرے سے منمنائی وہ اکپا کی محبت لٹاتی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی اسے کب عادت تھی ان سب کی تو پھر کیسے دیکھوں اکپا نے ہانی کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے شرارت سے پوچھا اور پھر اسے دیکھنے لگا وہ اسے شرمیلے سے روپ میں بہت اچھی لگ رہی تھی ریس اس نے التجا کی اوکے آپ کا حکم سر آنکھوں پر اکپا نے سر تسلیم خم کیا اب آپ سو جائیں کافی رات ہو گئی ہے صبح مجھے ویسے بھی بہت سے کام کرنے ہیں اکپا نے اس کا تکیہ سیدھا کرتے ہوئے کہا اور خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا میں ایک بات پوچھوں تھوڑی دیر بعد اسے ہانی کے آواز قریب سے سنائی دی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا ایک کیوں آپ سو پوچھیں اکپا نے نیند کے باوجود خوشکوار لہچے میں اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے کہا اگر مجھے ڈیلیوری میں کچھ ہو گیا تو کیا آپ دوسری شادی کر لیں گے ہانی کے بعد پر وہ کتنے لمحے کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا اور حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا پتہ نہیں وہ کیا کیا سوچتی رہتی تھی اتنے آرام سے اپنے مرنے کی بات کر رہی تھی بتائیں نہ میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں گی آپ کے جواب سے ہانی نے کچھ دیر کے خاموشی کے بعد سوال یا نصروں سے اکپا کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ پوچھا اکپا ایک دم اس کے قریب ہوا اور اسے خود میں پھینچ لیا آپ فضول باتیں نہ سوچا کریں ہانیہ مجھ پر اور خود پر ظلم نہ کیا کریں اکپا نے اس کے بالوں میں سر دیئے کہا اب آپ سو جائیں کوئی نیگٹیو بات نہیں سوچیے گا اکپا نے اس کے ماتھے پر لپ رکھتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھیں بند کی پھر وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا رات کو جان غصے سے بہت دیر تک تہلتی رہی اور اپنا غصہ تھنڈا کرنے کی کوشش کرتی رہی اسے ریان پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا کہ اس کی حمد کیسے ہوئی اس کو ہاتھ لگانے کی وہ خود کو سمجھ کیا رہا تھا کہیں کا شہزادہ تھا وہ جو اس پر حکم چلا رہا تھا ہوگا وہ کسی وڈیرے کا بیٹا اکپا بھائی اس کے روپ میں آ سکتے ہیں میں تو بالکل نہیں آنے والی میں بھی دیکھتی ہوں کہ کیسے مجھے لے کر جاتا ہے چان غصے سے سوچتے سوچتے تقریباً صبح کے قریب سوئی صبح اس کے آنکھ تقریباً دو بجے کے قریب کھلی تو وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی وہ اتنی دیر تک سوتی رہی اور کسی نے اٹھایا بھی نہیں اسے حیرت ہوئی کہ زیان اور زوار نے بھی یونیورسٹی جانے کے لیے نہیں اٹھایا اور نہ ہی اکپا بھائی نے وہ فوراں سے مہات دھو کر نیچے آئی تو نیچے افرات اپری مچی ہوئی تھی گھر کے سارے ملازم مختلف کاموں میں لگے ہوئے تھے وہ کچن میں آئی تو کچن میں بھابی اسے ملازموں کے ساتھ مصروف سی نظر آئیں اسے حیرت ہوئی کہ آج ایسا کیا ہو گیا ہے جو سب ہی مصروف ہے اور کسی نے اسے اٹھایا بھی نہیں ہے ارے ایمان تم کب آئیں بھابی آپ کچن میں کیوں کام کر رہی ہیں اکرم بابا سے کہتے ہیں جو آپ نے کھانا ہے وہ بنا دیں گے جان نے وہاں ڈائننگ پر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا میں کون سا کچھ بنا رہی ہوں میں تو صرف پتہ ہی رہی ہوں گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے کیا جو اتنے سارے کھانے بن رہے ہیں جان نے کھانے کے پتیلوں کی طرف دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھا ہاں اکپا کے مہمان آ رہے ہیں چونک کر ہانی کی طرف دیکھا اکپا بھائی کا کوئی مہمان کبھی گھر نہیں آیا تھا پھر یہ کون سے مہمان تھے جن کے لیے اتنا احتمام ہو رہا تھا ایمان کھانے کے بعد کوئی قمیس سلوار پہن کر اچھا سا تیار ہو جانا اسے ہانی کے بعد پر ایک دم جھٹکہ لگا کیوں اس نے سوالیاں نصروں سے کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھا کیوں کیا مطلب مہمان آ رہے ہیں اس لیے ہانی نے عام سے انداز میں رہنا اور ویسے بھی میں قمیس سلوار نہیں پہنتی مجھے الجھن ہوتی ہے جان نے بیزاری سے کہا اور ہانی کا جواب سنے بنا اپنے کمرے میں چلی گئی اس کا موڈ ویسے ہی بہت خراب ہو رہا تھا بلکل دل نہیں چاہ رہا تھا کسی سے بات کرنے کو تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ملازم کھڑا تھا آپ کو اکپسر نیچے بلا رہے ہیں مہمان آ گئے ہیں وہ پیغام دے کر چلا گیا جان کوفت سے جنجلائی ویسے ہی نیچے آ گئی اس کا اس وقت کسی سے بھی ملنے کو بلکل دل نہیں کر رہا تھا لیکن جانا مجبوری تھا وہ نیچے ٹرائنگ روم کے دروازے پر ہی کھڑی تھی کہ اسے اندر سے کسی کے ہسنے کی آواز آئی اسے ایک دم جھٹکا لگا اس نے سراخ سے اندر جھانکا تو وہ واقعی ریان تھا اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی موجود تھے جان کو ریان پر غصہ آیا کہ وہ کیسے مو اٹھا کر اس کے گھر آ گیا تھا اسے جان کی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی اس نے اس کی بات کو بلکل اہمیت نہیں دی اور اب اس کے گھر میں بیٹھا ہس رہا تھا وہ غصے سے پلٹی تو سامنے ہانی کھڑی تھی چلو اندر یہاں کیوں کھڑی ہو ہانی نے اسے دروازے کے پاس کھڑے کچھ سوچتے ہوئے دیکھ کر پوچھا مجھے نہیں جانا انفیکٹ مجھے ریان تو کیا اس کے گھر والوں میں سے بھی کسی کی شکل نہیں دیکھنی میں جا رہی ہوں باہر وہ غصے سے کہتی گاڑی کچھا بھی لے کر باہر نکلی ہانی نے فوراں اکپا کو اندر جا کر بتایا وہ اس کے پیچھے آیا لیکن وہ جا چکی تھی متاثف سے گارڈز کو اس کے پیچھے بھیج کر اندر مہمانوں کے پاس آ گیا وہ شام کے قریب گھر آئی تو اکپا لاؤنج میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا جان یہ کیا بدتمیزی تھی اکپا نے اس کے قریب آتے ہوئے غصے سے کہا کیا بدتمیزی وہ انجان بنی وہی جو تم کر کے گئی تھی وجہ پوچھ سکتا ہوں تم سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ وہ ہمارے گھر کس خوشی میں آیا تھا جان نے غصے سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا وہ جس بھی خوشی میں آیا ہو لیکن تمہیں اندر آ کر سب سے ملنا چاہیے تھا مجھے تمہاری وجہ سے کتنی شرمندگی ہوئی ہے کچھ معلوم ہے تمہیں اکپا نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم بس میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی وہ انتہا ترجے کا بدتمیز انسان ہے دوغلا ہے وہ جو نظر آتا ہے وہ بلکل ویسا نہیں ہے ایک نمبر کا فراد ہے وہ غصے سے ریان کی صفات کنوانا شروع ہو گئی جس پر زیان نے فوراں اپنا موبائل نکالا اور اس کی ویڈیو بنانے لگا آخر کو وہ ریان کو چڑھانے کا اتنا اچھا موقع کیسے جانے دیتا جان ریان ایک اچھا لڑکا ہے تمہیں اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اکپا نے اس کے برابر پیٹھتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا ہاں غلط فہمی ہوئی تھی مجھے اس کے بارے میں اور اب دور ہو چکی ہے اب اس کے بارے میں نہ مجھے غلط فہمی ہے نہ کسی قسم کے خوش فہمی جان نے تلقی سے کہا اوکے بس بہت فضول بول لیا تم نے ہم نے تیہ کر لیا ہے اس ہفتے تمہاری رخصتی ہے سنڈے تمہارا ولیما اکپا کے حتمی انداز میں کہنے پر وہ حیرت سے گنگ رہ گئی وہ پھٹی پھٹی غیر یقین نظروں سے اکپا کی طرف دیکھنے لگی کہ ایسے کیسے اس سے پوچھے بغیر انہوں نے سب تیہ کر دیا اس کی مرضی کی کیا ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی جو انہوں نے ریان کے کہنے پر اس سے آنکھیں پھیڑ لی تھی آپ ایسا نہیں کر سکتے جان نے ستمے سے اکپا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس پر اکپا نے اس سے نظریں چورا لی اسے اس کی زندگی کی سلامتی کے لیے یہ سب کرنا ضروری تھا پرنا وہ کبھی بھی نہ مانتی کیوں میں تمہاری زندگی کے لیے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا کیا اکپا نے ایک دم جذباتی ہو کر پوچھا میرا خیال ہے آپ میری زندگی کے لیے فیصلہ لے چکے ہیں جان نے زخمی سی مسکراہت کے ساتھ سرد اور روکھے سے انداز میں کہا اکپا کو اس کے الفاظ سے زیادہ اس کے لہجے نے تکلیف دی لیکن وہ چپ کر کے سہ گیا چلے آپ تو خوش ہوں گے نا باقی سب بھی خوش ہوں گے ایک میرے نا خوش ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے اس نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کرب سے کہا اسے اکپا بھائی کے الفاظ اور ان کے بدلے ہوئے لہجے سے تکلیف ہو رہی تھی وہ صرف ریان کی وجہ سے بدل گئے تھے کیوں انہیں اب جان کی ذرہ برابر بھی پروا نہیں نہیں تھی ورنہ وہ ایسے اس سے پوچھے بغیر اس کی مرضی کے خلاف فیصلہ نہ کر دیں کیوں فرق نہیں پڑتا بلکل فرق پڑتا ہے بھائی آپ انہیں منع کر دیں کہہ دیں ہماری جان بلکل تیار نہیں ہے اسے کچھ وقت چاہیے زوار اس کی بات پر تڑپ کر اس کے قریب آیا اور اسے بازوں کے حصار میں لے لیا تو وہ بے اختیار رو دی سیان بھی اٹھ کر اس کے قریب آ گیا جبکہ اقبہ نے تکلیف سے آنکھیں میچ لیں وہ اس کے آنسو بلکل نہیں دیکھ سکتا تھا یہ اس کے لیے سب سے مشکل کام تھا وہ اسے تسلی بھی نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اگر وہ ذرا سا بھی نرم پڑ جاتا تو جان کبھی نہ مانتی وہ وہاں سے اٹھ کر جان کی طرف دیکھے بغیر چلا گیا تو جان کے آنسووں میں روانی آ گئی وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اقبہ بھائی بدل گئے تھے وہ تو اس کی ذرا سے خفقی پرداشت نہیں کرتے تھے فوراں اس کو منا لیتے تھے لیکن آج وہ اس کے آنسو دیکھ کر بھی اپنے فیصلے سے ایک انس تک نہیں ہلے تھے وہ اب شاید اس سے پیار نہیں کرتے تھے یہ سب ریان کی وجہ سے ہوا تھا اس کا غصہ اس کے لیے کچھ اور پڑھا ٹھیک ہے سب بدل گئے ہیں تو میں بھی بدل جاؤں گی کسی کو میری پرواں نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں بھی کسی کی پرواں نہیں کروں گی اور ریان میں اسے ساری زندگی معاف نہیں کروں گی کبھی نہیں کروں گی وہ اپنے کمرے میں بیٹھ پروندھے مو لیٹے خود سے اہد کر رہی تھی اور آنے والے وقت کے لیے منصوبے بنا رہی تھی وہ رات دیر تک کمرے سے باہر نہ آئی سب اسے باری باری بلانے کے لیے گئے لیکن وہ کمرے سے باہر نہ نکلی رات کو اکبہ مجبور ہو کر اس کے کمرے میں آیا دروازے پر دستک دی کوئی جواب نہیں آیا جان دروازہ کھولو مجھے نہیں کھولنا دروازہ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے بھی نہیں کرنی اس سے سبھر پور اس کے آواز آئی جان پلیز زد تو نہ کرو دروازہ کھولو میں پریشان ہو رہا ہوں اکبہ نے بے بسی سے التجا کی آپ کوئی پریشان نہیں ہو رہے آپ اپنے چہیدے کے پاس جائیں مجھ سے بات نہ کریں اکبہ پریشانی سے مسلسل دروازہ بجا رہا تھا لیکن وہ دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہی نہ تھی ایمان اوکے جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا اکبہ نے ہار مانتے ہوئے کہا اس کے کہنے کی ہی دیر تھی اس نے فوراں ہی دروازہ کھول دیا اور اکبہ بھائی کے گلے لگ گئی مجھے معلوم تھا کہ آپ میری بات مان لیں گے You are the best I love you so much جان نے خوشی سے پھر پورا آواز میں کہا سیلیں مجھے بہت بھوک لگی ہے آپ کی وجہ سے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا وہ اکبہ کا ہاتھ کھینچ کر اسے کچن میں لے آئی آپ نے کھانا کھا لیا کیا جان نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا ہاں کھا لیا اکبہ نے اسے اتنا خوشی سے کھاتے دیکھ کر جھوٹ بولا حالانکہ وہ اس کے بغیر کہاں کھا سکتا تھا اچھا ہم ایسا کرتے ہیں آئیس کرنگ کھانے چلتے ہیں کھانا ختم کر کے اس نے چہکتے ہوئے کہا لیکن اکبہ سوچوں میں اتنا گم تھا کہ اس نے سنا ہی نہیں بھائی کہاں کھوئے ہوئے ہیں جان نے اکبہ کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا جان کیا تم میرے لئے اس کے ساتھ چند دن کے لئے نہیں رہ سکتی اکبہ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا کس کے ساتھ جان نے لاپروہی سے کہا وہ تو اسی میں خوش تھی کہ ریان سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے ریان کے ساتھ دیکھو جان یہ فلحال بہت ضروری ہے اکبہ نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر فوراں وضاحت کی اس کے چہرے سے خوشی ایک دم غائب ہو گئی دیکھو جان میرے لئے پلیز اگر یہ ضروری نہیں ہوتا تو میں کبھی تمہیں فورس نہیں کرتا تمہاری خوشی میرے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے صرف تھوڑے دنوں کی بات ہے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا اکبہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے سمجھایا پلیز یان میرے لئے اکبہ نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے التجا کی تو جان کے پاس کوئی چارہ نہ بچا اکبہ کی بات ماننے کے علاوہ اس نے اپنے دل پر زبردستی کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اپنوں کے سامنے ان کے پیار کے لئے انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اسے بہت سے وہ کام بھی کرنے پڑ جاتے ہیں جس میں ان کی خوشی نہیں ہوتی جس پر ان کا دل زمن نہیں ہوتا تھینکیو میری جان تم نے میری پریشانی حل کر دی ہے اکبہ نے اس کا ماتھا چونتے ہوئے خوشی سے کہا چلو آئسکرین کھانے چلتے ہیں نہیں میرا دل نہیں ہے اس نے بجھے بجھے انداز میں کہا کوئی بات نہیں دل نہیں ہے تو بن جائے گا وہ اس کے انکار کے باوجود اسے کھینچتے ہوئے لے گیا وہ اس کی حالت سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے فیصلے سے خوش نہیں ہے لیکن اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری چوئس نہیں تھی تو مجبوراً اسے یہ سب کرنا پڑ رہا تھا ورنہ وہ ایسا بالکل نہ کرتا یار مجھے تو ملوا دے ایمان سے ریان نے زیان سے کہا جو اس کے ساتھ پیٹھا کھانا ٹھونس رہا تھا اللہ جلدیاں تو دیکھو لڑکے کی زیان نے زوار کو کہتے ہوئے اسے چھیڑا جس پر وہ مسکرہ کر رہ گیا میں نے دو تین دنوں سے اس کی شکل نہیں دیکھی اور وہ فون بھی نہیں اٹھا رہی پلیز مجھے اس سے ملوا دے میں تمہارا سالہ ہوں کوئی سیکرٹری نہیں ہوں جو تم دونوں کی میٹنگ ٹے کروں زیان نے اسے چڑھایا اچھا تو یہ کھانا کس خوشی میں ٹھونسا ہے تو نے جب ملوانا ہی نہیں تھا تو ریان نے اسے آنکھیں دکھائیں وہ تینوں اس وقت ہوتل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے بھائی ہم دونوں کا ایک اصول ہے مفتہ ہم کسی حال میں نہیں چھوڑتے دوار نے بھی زیان کا پھرپور ساتھ دیا اللہ پوچھے گا تم دونوں کو پلیز ایک دفعہ ملوا دے اتنے دنوں سے نہیں دیکھا اسے ریان نے غصہ سائٹ پر رکھ کر التجا کی اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا او بھائی سبر کر ویسے پتہ نہیں کیسے میری پیاری سی بہن تجھ جیسے مینڈک سے شادی کرنے کے لیے مان گئی ہے زیان نے اس کے ہرے کلر کے کرتے پر چوٹ کی جس پر ریان نے اسے گھورا اب حوصلہ رکھ کل تو ویسے بھی شادی ہے تو وہ تیری ساری بیچائنی ختم کرنے خود ہی آ جائے گی زوار نے زیان کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے کہا وہ دونوں اس وقت اس کا خوب ریکارڈ لگا رہے تھے اسے خوب تنگ کر رہے تھے جبکہ دوسری طرف جان نے کسی بھی شاپنگ پر جانے سے صاف منہ کر دیا تھا اور رخصتی سادکی سے کرنے کو کہا تھا جان یہ سوٹ اور جیلری پہن لو پھر تمہارا میک اپ ہو جائے گا ہانی نے اسے اپنے موبائل میں مصروف دیکھتے ہوئے اس کے بیٹ پر سوٹ رکھتے ہوئے کہا رخصتی ان کے گھر سے ہی ہونی تھی اس لیے ہانی پر ہی ساری ذمہ داریاں آ گئی تھی یہ اتنا بھاری سوٹ میں پہنوں گی اور یہ جیلری بھی اس نے ریٹ کلر کے کام والے لہنگے کو تاجب سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں تو تمہاری شادی ہے تو تم ہی پہنو گی نا تمہاری ساس نے کتنا پیارا لہنگا بنایا ہے تمہارے لیے ہانیہ نے خوبصورت سے جوڑے کو ستائشی نصروں سے دیکھتے ہوئے اس پر ہاتھ پھیرا سوری میں یہ شادی نہیں کر سکتی چان لاپروائی سے کہتے ہوئے دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گئے جبکہ ہانی حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی کیا مطلب تم یہ شادی نہیں کر سکتی بارات آنے والی ہوگی اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو ہانی اس کے برابر پیٹھتے ہوئے پریشانی سے گویا ہوئی مطلب صاف اور سیدھا ہے جس کو مجھے قبول کرنا ہے وہ مجھے اسی ہلیے میں قبول کرے ورنہ اسے تاٹا بائے بائے جان نے موبائل پر سے نظر ہٹا کر کندھے اچھکاتے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا جبکہ ہانی اس کی بات پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تم اس ہلیے میں رہوگی اور اپنی شادی میں یہ کپڑے پہنوگی ہانی نے اس کی بلیک چینز اور بلیک ان وائٹ ٹی شرٹ کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں تو کیا ہے ان کپڑوں میں اتنے اچھے ہیں کمفورٹیبل ہیں مجھے کیا ضرورت ہے اتنے فضول سے کپڑے پہن کر دس پارہ کلو کا میک اپ تو اپنے کی جان نے شیشے میں اپنے کپڑوں کو توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا جان پلیز سب کیا سوچیں گے مجھے دوسروں کی فکر نہیں ہے آپ کو ہے تو آپ سوچیں کہ لوگ کیا سوچیں گے میں اپنے کپڑے وغیرہ بلکل نہیں بدلوں گی جسے لے کر جانا ہے ایسے ہی لے کر جائے ورنہ اس کی مرضی جان نے پورا سراہ سے مسکراہت کے ساتھ کہا جبکہ ہانی پریشانی سے اٹھ کر پاہے چلی گئی جان یہ کیا بچوں والی زد ہے اپا نے اس کے برابر پیٹھتے ہوئے کہا کیا زد کی ہے میں نے آپ کی بات ہی تو مان رہی ہوں جان نے اکھڑے لہجے میں پیزاری سے کہا ہاں میری ایک اور بات مان کر یہ کپڑے بھی پہن لو آنٹی اتنی خوشی سے لائی ہیں تم نہیں پہنوگی تو انہیں برا لگے گا نا اپا نے اسے سمجھانے کے قرض سے نرمی سے کہا میں یہ کپڑے نہیں پہن سکتی ان کا تو وزن ہی اتنا ہے سنبھالے کا کون آنٹی کے برے لگنے کی بات پر وہ کچھ نرم پڑی تھی الجھن بھرے انداز میں بولی تم سنبھال لوگی میری جان ذرا سے کپڑے نہیں سنبھال سکتی کیا اکپا نے مسکراہت دباتے ہوئے اسے کپڑے پہننے کی طرف راقب کیا جس پر اس کے چہرے پر کشمکش کے تاثرات تھے تم یہ کپڑے پہنوگی تو ریان کو بھی اچھا لگے گا اکپا مسکرایا یہ کہہ کر اکپا نے اپنے پاؤں پر خط کلھاری مار دی تھی میں یہ کپڑے بلکل نہیں پہنوں گی میری بلا سے پھار میں جائے ریان جان نے ایک دم غصے میں ہڈ تھرمی سے انکار کیا جان پری بات ہے اکپا نے سرزنش کی تم صرف یہ ڈریس پہن لو کوئی تمہیں کسی اور چیز پر بلکل فورس نہیں کرے گا ہاں ایمان دیکھو صرف یہ ڈریس پہن لو ورنہ لوگ کتنی باتیں بنائیں گے اور سب کے سامنے اکپا کو شرمند کی ہوگی کہ ان کی بہن نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ہانی جو کب سے خاموش سی کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی جان کو مانتے دیکھ کر سمجھاتے ہوئے اس کے پاس آ کر بولی کیا مطلب آپ مجھ پر شرمندہ ہوں گے ہانی کی بات پر ایک رنگ اس کے چہرے پر آ کر گزر گیا اسے ریان کی بہت پہلے کہی ہوئی باتیں یاد آئیں تو اسے سخت تکلیف ہوئی جان دیکھو اکپا نے اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات دیکھ کر اسے سمجھانا چاہا تو اس نے بیچ میں ہی ٹوک دیا نہیں صحیح ہے بھابی صحیح کہہ رہی ہیں آپ کو مجھ پر شرمند کی ہوگی تو پھر اس ریان کو بھی ہوگی میں آپ تو بلکل نہیں پہنوں گی یہ کپڑے اسے کہیں اگر وہ مجھے اس شرمند کی کے ساتھ قبول کرے گا تو ٹھیک ہے ورنہ میری طرف سے پھار میں جائے وہ ایک تم خصے سے پھٹ پڑی آنسو اس کے آنکھوں میں جھل ملانے لگے جان بلکل بھی کوئی تم پر شرمندہ نہیں ہے ہانیہ کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا اکپا نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ایک دم رونا شروع ہو گئی جس پر ہانی نے پریشانی سے اکپا کو دیکھا تو وہ اسے باہر جانے کا کہہ کر جان کے آنسو صاف کرنے لگا یہی مطلب ہے مجھے معلوم ہے مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی وہ بھی مجھے یہی بولتا تھا اب دوبارہ بولے گا میں اپنے گھر کو چھوڑ کر آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی میں وہاں آپ سب کے بغیر کیسے رہوں گی وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوگا جان ہچکیوں سے روتے ہوئے کہنے لگی اکپا اسے ساتھ لگائے چپ کروانے لگا یہ چیز تو اس نے سوچی ہی نہیں تھی کہ وہ اس گھر سے رخصت ہو جائے گی تو پہلے والے حق کے ساتھ روز اس کے ساتھ نہیں رہے گی اس سے اب زد کون کرے گا رات کو اس کے کمرے میں ڈر لگنے کی وجہ سے کون آئے گا وہ شیک بنا کر ناشتے میں کس کو دے گا یہ بہن بیٹیوں کو گھر چھوڑ کر کیوں جانا ہوتا ہے اگر انہیں جانا ہی ہوتا ہے تو اپنی اتنی عادت ہی نہ ڈالا کریں کہ ان کے جانے سے تکلیف ہو دو آنسو اکپا کے آنکھوں سے گرے جسے اس نے غیر محسوس انداز میں صاف کیا میری جان ادھر دیکھو اب بس بلکل نہیں رونا تمہیں یہ کپڑے نہیں پہننے تو بلکل مت پہنو ریان کو میری بہن کو لے کر جانا ہے تو ایسے ہی لے کر جائے اب خوش اکپا نے نرمی سے اس کا چہرہ اونچا کر کے آنسو صاف کیے جس پر وہ روتے ہوئے مسکراتی اکپا ریلی لفز یو اکپا نے اس کے ماتھے پر شدت سے پیار کیا وہ اس کے جانے کی وجہ سے ایک دم بہت اداس ہو گیا تھا and you are my hero I love you so much جان نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا جس پر وہ مسکرا دیا ریان نکسک سا تیار ہو کر چھوٹی سی بھرات لے کر جان کے گھر آیا تو وہاں اس کا بہت اچھا استقبال ہوا اس نے وائٹ کلر کے قمیز چلوار پر بلک کلر کی واسفت پہنی ہوئی تھی اور اپنے براؤن بال جیل سے اچھی طرح سیٹ کیے ہوئے تھے اس کے چہرے پر تو آج ایک انوکھی سے چمک تھی جو کہ اس کے ایک ایک وزو سے جھلک رہی تھی وہ اتنا خوش تھا اس کے ہوتوں کے ساتھ ساتھ اس کے آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی اوے تو کتنی دیر پارلر میں لگا کر آیا ہے جو اتنا چمک رہا ہے سیان نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا سرخی پاوڈر کی کمی تھی وہ بھی لگا لیتا چلو دلہن نہ سہی بھولہ ہی لگا لے سوار نے بھی اسے دیکھتے ہوئے اس کی ٹانگ کھیجی زیادہ بکپاس نہ کرو سالوں میری دلہن کو لے کر آو پٹا فٹ ریان نے تپانے والے مسکراہت کے ساتھ آرڈر کیا جس پر وہ دونوں تپ گئے وہ ایک کمینے جس سالے کس کو بول رہا ہے ریان نے سب کے سامنے مسکراتے ہوئے دانت پیس کر کہا جو ہے اسی کو بولوں گا نا ریان نے بھی مسکراہت چھپاتے ہوئے سنجید کی سے کہا ہاں ہاں آج تو تیرا دن ہے تو کر لے بعد میں تو ہم دونوں تجھے پخشنے والے نہیں ہیں سوار نے کہا اور کسی کے بلانے پر اٹھ کر چلا گیا اس کے بعد اکپا اس کے قریب آیا اور اسے ساری صورتحال بتائی میں اسے فوس نہیں کر سکتا تم اپنے گھر والوں کو ہینڈل کر لوگی کیا اکپا نے اس کے چہرے پر سوچ کے تاثرات دیکھ کر پوچھا جی بھائی بس آپ ایک کام کریں اسے کوئی بڑی سی چادر میں بھیجوائیے گا کھانے کے بعد باقی میں ہینڈل کر لوں گا ریان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا جس پر اکپا اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر چلا گیا اب ریان جان سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ بڑا شوق تھا اس سے شادی کرنے کا اب اس سے نمٹنا ریان نے زیر علب مسکراتے ہوئے دل میں جان کی کیفیت کو سوچ کر محسوس ہوا وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اس وقت خصے سے بھری ہوئی ہوگی اور اس کی خیر نہیں تھی وہ رخصتی کے وقت سب کے گلے لگ کر خوب روئی وہ چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی لڑکا ثابت کرنے کی کوشش کرتی لیکن وہ تھی تو لڑکی ہی نا اس وقت اپنے گھر کو چھوڑنے کے خیال سے وہ زیان اور زوار کے ساتھ لگ کر بہت روئی اس کے بعد اکپا سے گلے لگ کر تو وہ الگ ہی نہیں ہو رہی تھی بڑی مشکل سے اسے الگ کر کے گاڑی میں بٹھایا وہ اپنی چادر سنبھالتی گاڑی میں بیٹھ گئی وقفے وقفے سے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی ریان نے ٹیشو باکس اس کے سامنے کیا جسے اس نے مکمل اکنور کیا اور اپنے رونے کے شغل میں مصروف رہی یار اب بس بھی کرو کتنا روگی رونا تو مجھے چاہیے ریان نے اس کے چادر میں چھپے صرف چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا بھئی دیکھو نا میری شادی ہوئی ہے وہ بھی اس لڑکی سے جو مجھے اپنا دشمن افل سمجھتی ہے اور جو میرے لیے ایک ڈریس بھی نہیں پہن سکتی تو اس غم میں تو مجھے رونا چاہیے نا ریان نے معصومیت سے اس کی حیران آنکھوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ہاں تو کس نے کہا تھا مجھ سے شادی کرنے کو مت کرتے تمہیں یہ تکلیف بھی نہ ہوتی جان نے اس کی توقع کے مطابق رونا بھول کر چڑھ کر کہا جس پر وہ دوسری طرف مو کر کے قسمت میں لکھا تھا ریان نے قال اس پختون لہچے میں اس کی گری بلوئی شانکوں میں دیکھتے ہوئے کہا ہم؟ تم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کرتوتوں کا الزام بھی قسمت پر ڈال دیتے ہیں جان نے تلخی سے تنس کیا جس پر وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے فاموش ہو گیا اس کا جواب میں تمہیں کمرے میں دیتا ہوں اس نے جان کی طرف چھک کر اس کے کان کے قریب ہو کر کھمبیر لہچے میں کہا پھر ڈرائیور کے خیال سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا جبکہ اس کے پہلو میں بیٹھی جان پوری طرح چل گئی تھوڑی دیر میں وہ لوگ گھر پہنچے تو ان کا استقبال سب نے بڑے والہانہ انداز میں کیا جان پوری چادر میں چھپی ہوئی تھی جو کہ اس کے اترتے وقت بیان نے اسے چادر سے علچ سے دیکھ کر اس کے گرد اچھے سے لپیٹ دی تھی وہ پتھان تھا اس کے غیرت قوارہ نہ کرتی تھی کہ وہ گھر کے بڑے بزرگوں اور نوکروں کے سامنے اس فلیے میں جائے سب سے مل کر ریان کی بھاپی اسے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی کمرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے چادر اتاری اسے تو گرمی کی وجہ سے گھٹن ہو رہی تھی چادر اتار کر وہ ایسی آن کر کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اللہ کیسے پہنتی ہیں یہ لڑکیاں جان نے کوفت سے سوچا اس کے بعد اس کے کمرے کا جائزہ لینے لگی اس کا کمرہ نہائیت ساف ستھرا سادہ اور نفیس سا تھا ایک کینگ سائز بیٹ کے سامنے ٹی وی لگا ہوا تھا سائی پر ٹریسنگ تھا جس پر کچھ پرفیومز رکھے ہوئے تھے ایک سائی پر ایک بڑا سا چوڑا سا صوفہ تھا اس کے سامنے ایک ٹیبل رکھا تھا اس کے ساتھ ہی دیوار پر چھوٹا سا بکس کا ریک تھا جس پر ترتیب سے کتابیں رکھی ہوئی تھی اس کے کمرے میں ایک ایک چیز نہائیت ساف ستھری تھی اور ترتیب سے رکھی تھی یہاں تک کہ درازوں میں بھی سب چیزیں سلیقے سے رکھی ہوئی تھی جبکہ جان کا کمرہ تو ہر وقت کارٹ کبار بنا رہتا تھا اسے ہمیشہ زیادہ صاف کمروں سے الجھن ہوتی تھی جیسا کہ ابھی اس کمرے کو دیکھ کر ہو رہی تھی اس نے سائی پر صوفے کے کشن نیچے زمین پر پھینکے اور ڈریسنگ پر سے پرفیومز اٹھا کر سامنے کے صوفے والے ٹیبل پر رکھ دیئے ابھی بھی صاف لگ رہا ہے وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے اس کے کمرے کو اور گندہ کرنے کے بارے میں سوچنے لگی اس نے سائی پر ریک کی ساری کتابوں کو ڈریسنگ ٹیبل پر پھیلا دیا پھر اس نے بیٹ کی طرف دیکھا جس پر سفید بے داف پیٹ چیٹ پچھی ہوئی تھی وہ باہر ٹیرس پر گئی وہاں سے کملوں میں سے کچھ مٹی اٹھا کر بیٹ پر گرا دی اور باہر ایک گملہ بھی توڑ دیا جب وہ اچھی طرح مطمئن ہو گئی کہ کمرہ صاف ہو گیا ہے تو وہ واشروم چلی گئی مہاتھ ہونے لگی ریان کمرے میں آیا تو پہلے تو سمجھا کہ وہ شاید خلط کمرے میں آ گیا ہے باہر جا کر واپس آیا تو وہ اسی کا کمرہ تھا جہاں زلزلے کے اثرات لگتے تھے اس نے حیرت سے کمرے کو دیکھا وہ اتنی جلدی اتنی بری حالت کمرے کی کیسے کر سکتی تھی وہ سمجھ گیا یہ جان کی حرکت ہے وہ غصے سے بھرا اپنے کمرے کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا اسے تو اپنے کمرے کی ایک بھی چیز ادھر سے ادھر پسند نہیں تھی اور یہاں تو پورا کمرہ ہی الٹا تھا جان واشروم سے باہر آئی تو وہ سفصے بھری نظروں سے گھورنے لگا تمہارا کمرہ کتنا عجیب تھا دیکھو اب صحیح لگ رہا ہے جان مزے سے لا پروائی سے بولتے ہوئے اس کے پاس سے گزرنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روٹ لیا یہ تمہیں کمرہ ٹھیک لگ رہا ہے ریان نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سختی سے کہا ہاں اب ٹھیک لگ رہا ہے پہلے تو مجھے علشن ہو رہی تھی تم کیسے رہتے ہو اتنے صاف کمرے میں جان نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر مصنوع حیرت کا اظہار کیا تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ میں کیسے رہتا ہوں دو منٹ سے پہلے میرا کمرہ صاف کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا ریان نے ذرا سختی سے کہا وہ تو ویسے بھی نہیں ہے جان نے دھیرے سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا کیا تعریفیں کر رہی ہو میری ذرا زور سے کرو کچھ نہیں میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں تم نے کچھ سنا کیا وہ صوفے پر سے چیزیں نیچے پھینکتے ہوئے بولی یہ بیٹ تم کس خوشی میں رہی ہو میرا کمرہ صاف کرو ریان نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے غصے سے کہا جس کا کمرہ ہے وہ خود صاف کرے مجھے تو ایسے ہی رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جسے مسئلہ ہے وہ خود حل کر لے وہ صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے تپانے والی مسکراہت کے ساتھ بولی اچھا اب ہی بتاتا ہوں میں تمہیں وہ غصے سے کہتے ساتھ اس کے سر پر پہنچا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا یہ صاف کرو مجھے ذرا سی بھی گندگی نہیں دکھنی چاہیے وہ جبڑے پھینچ کر غصہ کنٹرول کرتے ہوئے اسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھوٹے ہوئے بولا وہ مجھے کمرہ صاف کرنا نہیں آتا وہ ایک دم سے اس کے سر پر پہنچ کر غصے سے بوزنے سے خائف ہوتے ہوئے آہستہ سے بولی پھیلانا آتا ہے صاف کرنا نہیں آتا لیان نے اس کے بازو کو دبوچے اس پر تنس کیا یہاں رات کے دو بجے کچھ دیر بعد ریان نے اس کی گریب لویش آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے اس کے چہرے پر آگے کے بال آہستہ سے پیچھے کیے جس پر وہ تھوڑی جسپس ہوئی پہلے ایسا کرو علماری سے بیٹ چیٹ نکال کر بچھاؤ اس نے اس کی آنکھوں کی حیرت کا جواب دیتے ہوئے اسے خود سے دور کرتے ہوئے علماری کی طرف اشارہ کیا وہ ناغواری سے پیر پٹختی ہوئی بیٹ چیٹ نکالنے چلی گئی کیونکہ وہ بھی کم از کم مٹی والے بستر پر تو نہیں سو سکتی تھی یہ کیا کر رہی ہو ایسے نہیں بچھاتے ایسے بچھاتے ہیں ریان نے اس کے بے دھنگے پن سے بیٹ چیٹ بچھانے پر اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے خود بچھاتے ہوئے اسے ٹوکا ٹریسنگ صاف کرو اب اس نے اس پر کتابیں پھیلی دیکھ کر اس کی طرف اشارہ کیا تو جان نے جان بوجھ کر کتابیں اٹھاتے ہوئے کئی مرتبہ کتابیں گرائیں آخر وہ تنگ آ کر خود ہی اٹھانے لگ گیا اس نے اسی طرح اس کے پرفیومز اٹھاتے وقت پھی ایک بوتل توڑ کر سائٹ پر کی تو وہ جان کو سائٹ پر بٹھاتے ہوئے خود ہی سارا کمرہ صاف کرنے لگ گیا آخر ایک گھنٹے کی محنت کے بعد کمرے کی شکل نظر آئی تو وہ مطمئن ہو کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا وہ واپس آیا تو جان دونوں ہاتھ پھیلائے پورے بیٹ پر ایسے لیٹی تھی جیسے پتہ نہیں کتنا کام کر کر کے تھک گئی ہو حالانکہ اس نے کام بگاڑنے کے علاوہ تو کوئی کام کیا ہی نہیں تھا جان سائٹ پر ہو میں تھک گیا ہوں مجھے سونا ہے ریان نے نیند سے بوجھل لہجے میں کہا لیکن وہ تو ایسی بن گئی جیسے پتہ نہیں کتنی دیر سے سو رہی ہو جان یار پلیس سائٹ ہو جاؤ مجھے نیند آ رہی ہے پھر صبح اٹنا بھی ہے ریان نے اس کے بازوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا کیا ہوا ہے سونے دو نا جان نے نیند میں ہونے کی پھر پور ایکٹنگ کی اور دوبارہ ویسے ہی سو گئی کیا مسئبت ہے وہ غصے میں چنچ لاتے ہوئے اپنا تکیا اٹھا کر سوفے پر چلا گیا وہ ویسے بھی پورے دن سے کام پر لگا تھک چکا تھا اس کے جانے پر جان دھیرے سے مسکرائی اور آرام سے سو گئی ریان کی صبح آنکھ کافی لیٹ کھلی تو وہ فوراں سے اٹھ گیا سامنے دیکھا تو جان مزے سے سر سے پاؤں تک چادر تانے سو رہی تھی اس کی نیندیں حرام کر کے خود کتنے مزے سے سو رہی ہے جان اٹھ جاؤ اس کے پاس آ کر ریان نے آواز دی تو وہ ہلی تک نہیں ریان نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی تو اسے حیرت کا شدید چھٹکا لگا وہاں اس کے چہرے کی جگہ اس کے پاؤں تھے وہ کوفت سے دوسری طرف آیا اور اس کے چہرے سے چادر ہٹائی کہ اتنے معصوم چہرے کے پیچھے ایک شیطان چھپا ہے اس نے دھیرے سے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کی پلکوں پر ہاتھ پھیرا اسے یہ آنکھیں بہت اچھی لگتی تھی پہلی دفعہ اسے دیکھ کر ہی اس نے اس کے سامنے ہی اپنے دل کے خواہش ساہر کر دی تھی جس پر اس کا ریائکشن یاد کر کے وہ مسکرا دیا اسے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ اس کے خواہش اتنی جلد پوری ہو جائے گی وہ اس کے کمرے میں اس کے بستر پر اس کے محرم کے روپ میں اس کے سامنے اس کی دسترس میں ہوگی وہ ہاتھ پڑھائے اسے چھولے مادا میرا پیارا سا بیوی اٹھ جاؤ صبح ہو گئی ہے ریان نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے پیار سے اسے پکارا لیکن وہ تو پتہ نہیں کتنی گہری نین میں تھی ذرا سا بھی تس سے مسنا ہوئی یہ زندہ تو ہے نا ریان نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا جو دھڑک رہا تھا تو اسے کچھ سکون ہوا جان اٹھ جاؤ کب سے اٹھا رہا ہوں ریان نے اسے کچھ دیر جھنجھوڑ کر اٹھایا تو وہ ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھی کیا ہوا بھائی سب ٹھیک ہے وہ ایک دم کھپرا کر اپنی عادت کے مطابق بولی وہ سمجھی سامنے اپا بیٹھا ہے میں تمہیں بھائی دکھ رہا ہوں ریان نے بدمسہ ہوتے ہوئے چڑ کر کہا نکاح خراب کروانے پر تلی ہوئی ہے یہ لڑکی ریان دھیرے سے بڑھ بڑھایا تمہیں صبح صبح اپنی شکل دکھانا ضروری ہے کیا چان اسے دیکھتے ہوئے غصے سے واپس لیٹ گئی واپس سونے کی نہیں ہو رہی فوراں سے اٹھو تیار ہو ہمیں نیچے جانا ہے ریان نے اسے واپس اٹھا کر بٹھایا کیا مسیبت ہے ریان مجھے سونے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا چان نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ تم مسیبت ہی ہو ریان نے مسکراہت دباتے ہوئے اسے چھیڑا ریان سیاپے کی دکان چان نے اسے کھورتے ہوئے چڑ کر کہا جو اسے سونے نہیں دے رہا تھا وہ جب سونے کیلئے لیٹ تھی تو اسے تنگ کرنے لگ جاتا کبھی اس کے پاؤں میں انگلیاں پھرتا کبھی اس کے بال کھینچتا اور کبھی اسے گدگدی کرنے لگتا جس پر ریان زور سے ہسا اس کے بولنے کا انداز تھا ہی اتنا یونیک سا جان بگڑا ہوا سامان ریان نے اس کی چھوٹی سی ناک کھینچتے ہوئے اسے چڑھایا میں تمہیں سامان دکھ رہی ہوں اوہ مطلب تمہیں سامان ہونے پر اعتراض ہے بگڑا ہوا ہونے پر نہیں ہے ریان نے مسکراہت دباتے ہوئے پوچھا جس پر وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی تم اپنی حد میں رہو آئی سمجھ یہ تھنڈے جوکس کسی اور کے ساتھ جا کر ماننا جان نے اسے انگلی دکھاتے ہوئے وارن کیا نہیں آئی سمجھ مجھے سمجھاؤ ریان اس کے قریب ہوتے ہوئے اس پر چھکا چیپ چپکو چیپر چیٹر وہ اسے دور دھکیلتے ہوئے تیزی سے اٹھی اور پربڑاتے ہوئے واشروم میں گھس گئی وہ واشروم سے باہر آئی تو ٹراؤسر اور شرٹ پہنے ہوئے تھی وہ اپنے بال بنا کر باہر جانے لگی تو اسے ریان نے روک دیا اس علیے میں کہا جا رہی ہو ریان نے اس کے گیلے بالوں کے ساتھ بغیر دوپٹے کے ڈراؤسر اور شرٹ میں نیچے جاتے دیکھ کر اسے ٹوکا نیچے جا رہی ہوں اور بینککوک تو جانے سے رہی چان نے کوفت سے مڑ کر کہا اوہ تمہیں بینککوک جانے کا شوق ہے سبردست پھر تو ہم ہنیمون پر وہاں ہی جائیں گے ریان نے اسے دیکھتے ہوئے شوخی سے کہا فضول باتیں تمہیں کتنی آتی ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے میں نیچے جا رہی ہوں وہ بیزاری سے مو بنا کر کہتی نیچے جانے لگی کہ سامنے سے ریان نے آ کر اس کا راستہ روک لیا تم ان کپڑوں میں نیچے نہیں جاؤ گی اب تم میری عزت ہو میں بالکل گوارہ نہیں کروں گا کہ میرے علاوہ تمہیں اس حلیے میں کوئی اور دیکھے اس لئے علماری میں سے کوئی قمیس شلوار نکالو وہ پہنو پھر نیچے جاؤ ریان نے سختی سے کہا میں پہلے بھی ایسے ہی کپڑے پہنتی تھی تب تمہیں اعتراض نہیں تھا اب اچانک سے تمہیں سارے مسئلے ہونے شروع ہو گئے ہیں میں تمہاری عزت ہو گئی ہوں میں اپنے علاوہ کسی کی عزت نہیں جان نے اپنے کپڑوں پر تفسرے کو برا مانتے ہوئے بیزاری سے کہا مجھے تمہاری فضول باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں جا کر کپڑے چینج کرو ورنہ پھر میں خود ہی یہ کام کرلوں گا اوہ تمہاری اتنی حمد کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ ذرا ہاتھ لگا کر دکھاؤ پھر تمہیں بتاتی پتہ نہیں تم خود کو کیا سمجھ رہے ہو جان نے ایک دم غصے سے تیز آواز میں کہا حمد کی بات تم نے پہلے بھی کی تھی آج تمہیں دکھا ہی دیتا ہوں کہ میرے اندر کتنی حمد ہے اور میں خود کو کیا سمجھتا ہوں وہ چبا چبا کر بولا اور غصے سے اس کی طرف پڑھا تو وہ فوراں پیچھے ہوئی اچھا اچھا بتاؤ کون سے کپڑے پہننے ہیں میں پہن لیتی ہوں جان نے تھوک نگلتے ہوئے جلدی سے کہا جس پر ریان نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا اسے ریٹ کلر کا لائٹ کام والا سوٹ نکال کر دیا سڑا ہوا ریان پتھان جان موں میں کہتے ہوئے کپڑے لے کر باتھروم میں گھز گئی وہ اس کے خطاب کو سن کر مسکرا دیا ریان اور میری بہو ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں ریان اور جان کی اس کے امی نے بلائیں لیتے ہوئے کہا جس پر ریان اسے دیکھتے ہوئے پڑے خوبصورت انداز میں مسکرایا جبکہ وہ بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگی نازتے کے بعد ریان کی بھابی ان کے پاس آگئی جان یہ میرے دونوں بیٹے ہیں میرب اور محراب اور یہ میری بیٹی آنیا ریان کی بھابی نے اسے اپنے تینوں بچوں سے ملایا جو اپنی ماں کے دوپٹے کے پیچھے چھپے اپنے گھر میں نئے وجود کو دیکھ کر شرما رہے تھے جان ان کے حرکت پر مسکرا دی چل کر ان کے قریب آئی اور میرب کو گود میں بٹھایا آپ مجھ سے کیوں شرما رہے ہیں ہم لوگ مل کر دوستی کر لیتے ہیں کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گے جان نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے ہاتھ پڑھایا جس پر وہ بچہ شرمایا پھر شرماتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ریان بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا ہاں آنی بتاؤ میری بیوی کیسی لگی تمہیں ریان نے اس کے پیچھے صوفے پر ہاتھ دراز کرتے ہوئے چھے سال آنی کو اپنی گود میں بٹھا کر پوچھا پتہ نہیں ابھی تو اچھی ہے صحیح تو بعد میں پتہ چلے گا نا اس نے بڑے سیانے انداز میں کہا ریان اس کے انداز پر مسکرا دیا جبکہ جان اس کے ہاتھ سے کوف میں مبتلا ہوئی جو بار بار اس کے کندے کو ٹچ کر رہا تھا آنیا اس کے کان میں چھک کر سرگوشی میں بولی تو ریان کی مسکراہت کہری ہو گئی اس نے پیچھے سے جان کے کندے پر ہاتھ رکھا جس پر جان نے پھور کر اسے دیکھا چلو بچوں ہم دونوں کی تصویر لو دیکھتے ہیں کون اچھی تصویر لیتا ہے ریان کے کہنے پر سب اس کا موبائل لے کر جوش میں کھڑے ہو گئے ریان اس کے قریب ہوا اور اس کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے لال ہو کر اسے گھور رہی تھی یار مانا کہ بہت ہینسم ہوں تو مجھ سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی ہو لیکن بچوں کے خاطر سامنے دیکھ کر مسکرا دو ریان نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شوخی سے کہا وہ اسے اس وقت لال رنگ کے سوٹ میں بغیر کسی میک اپ کے بہت حسین لگ رہی تھی اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے ایک پل کے لیے بھی نظریں ہٹائے اس کے کہنے پر جان غصے سے سامنے دیکھنے لگی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ریان کو اٹھا کر کہیں دور سمندر میں پھینک دی نوول ابھی جاری ہے بہت جلد ملتے ہیں نوول کی نیکسٹ اپیسوٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ